کہ عزائے حسین کو اللہ نے ہماری زندگی سے اس طرح جوڑ دیا نماز ہے پانچ بار پڑھی جائے گی روزہ ہے سال میں ایک بار رکھا جائے گا حج ہے زندگی میں ایک بار واجب ہوگا پھر کرتے رو مستعب ہے عمرے ہیں تو ہر وقت آدمی عمرہ نہیں کرے گا چھوڑ کے زندگی جائے گا عمرہ کر کے واپس آ جائے گا زکاة ہے کبھی نکالے گا صدقہ ہے گھر میں کسی ایک وقت دے گا لیکن عزائے حسین کو زندگی سے اللہ نے اس طرح جوڑ دیا جستہ جستہ روایتوں کے فقرے میں بتا رہا ہو کہ لمحوں کے لیے بھی الگ نہیں ہو سکتا کہ پانی تم دن میں کتنی مرتبہ پیتے ہو جتنی مرتبہ پانی پیو حسین کو یاد کرو زندگی سے یاد حسین کو جوڑا اور میں نے روایت سنائی چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام کو سانس تو ہم ہر وقت لیتے ہیں لیکن اس سانس میں اگر جسے ہم کہتے تھنڈی سانس لینا اگر غم حسین معصوم کہتے ہیں ہم ہمارے اوپر پڑھنے والی مسئیبتوں اور مسائب اور مظالم کو یاد کر کے اگر تم میں کوئی سانس بھی لیتا ہے تو وہ سانس تسبیح بن جاتی رمضان میں روضہ رکھ کے سونا عبادت بنتا ہے مگر وہ ایک مہینے کے شرف ہے مگر یہاں مہینے کی قید نہیں ہے سال کی قید نہیں ہے وقت کی قید نہیں ہے دن کی قید نہیں رات کی قید نہیں جب تم کو ہماری غمزدہ زندگی کا کوئی حصہ مسئیبتوں کا یاد آ گیا اور تم نے ایک سنڈی سانس لی تو یہ سانس تسبیح بن جائے گی اور اگر سانس بھی نہ لی خالی ہمارے غم کے کسی منظر کو یاد کر کے تم اندر سے رنجیدہ ہو گئے تو تمہاری اندر کی رنجیدگی بھی اللہ کی عبادت بن جائے گی